سورہ حشر کی آیت نمبر اٹھارہ سورہ حشر کا تیسر رکھو اور اٹھائیسے بارے کا چھٹا رکھو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا یا ایوہاں لذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو مخالفت نہ کرو والتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا عمال کیے ہر انسان غور کرے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ کی فرما برداری میں سرگرم رہو اس کی نافرمانی سے بچو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ کی اطاعت فرما برداری انہوں نے ترک کی فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں کہ اپنی جانوں کے لیے فائدہ دینے والے اور کام آنے والے عمل کر لیتے جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بلا میں مبتلا کیا کہ وہ خود اپنی جانوں کو بھول گئے اپنی جانوں کے بھلے کے لیے آخرت میں کام آنے والے کام نہ کیے اولائکہم الفاسقون وہی فاسق ہیں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ جہنمی اور جنتی برابر نہیں وہ جہنمی جن کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ جنتی جن کے لیے ہمیشہ کے لیے راحت ہے دونوں برابر نہیں اصحاب الجنہ ہم الفائزون جنتی ہی مراد کو پہنچے یہی کامیاب ہوئے لو انزلنا ہادا القرآن علا جبل اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے اور پہاڑ کو انسان جیسی تمیز عطا کرتے لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے یعنی قرآن کی عظمت و شان ایسی ہے کہ پہاڑ کو اگر ادراک ہوتا تو وہ باوجود اتنا سخت اور مضبوط ہونے کہ پاش پاش ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے دل کتنے سخت ہیں کہ ایسے باعظمت کلام سے اثر پذیر نہیں ہوتے اس کلام کا اثر کافر قبول نہیں کرتے جس کلام میں وہ اثر ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَا دُرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ مثالیں لوگوں کے لئے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں ہُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہر نحاء اور عیاء کا جاننے والا ہر پوشیدہ چیز اور ظاہر چیز کا جاننے والا موجود کا بھی جاننے والا غیر موجود معدوم کا بھی جاننے والا دنیا کا بھی جاننے والا اور آخرت کا بھی جاننے والا ہُوَ الْرَحْمَانُ الْرَحِيمُ وَهِيهِ بَرَا مِهِرْبَانَ رَحْمَتْ وَالَا ہُوَ اللَّهُ الْلَذِي جسے زوال نہیں الملک القدوس السلام المؤمن المہیمین العزیز الجبار المتکبر بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا امن بخشنے والا حفاظت فرمانے والا عزت والا عزمت والا بڑائی والا القدوس بہت زیادہ پاک ہر عیب سے پاک تمام برائیوں سے پاک السلام سلامتی دینے والا اپنی مخلوق کو سلامتی دینے والا المؤمن امن بخشنے والا امان بخشنے والا اپنے عذاب سے اپنے فرماوردار بندوں کو امان بخشنے والا المہیمن حفاظت فرمانے والا العزیز عزت والا الجبار عزمت والا المتکبر بڑائی والا عزمت والا اپنی ذات و تمام صفات میں بڑائی والا عزمت والا حقیقی طور پر بڑائی والا صرف اللہ تعالی ہے بڑائی کا اظہار کرنا اسی کے شایان شان ہے اور اسی کے لائق ہے کہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے مخلوق میں سے کسی کو یہ جائز نہیں کہ تکبر کرے اپنی بڑائی کا اظہار کرے بننے کے لیے عجز و انکسار شایان ہے بندے کو چاہیے کہ وہ عجز انکساری کرے کبر سے بڑے بول سے تکبر سے غرور سے اپنے آپ کو دور رکھے چونکہ بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ عجزی کرے جھکا رکھے بڑائی کا حق دار عظمت والا صرف و صرف اللہ رب العالمین ہے سبحان اللہ عمّا یشرکون اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے ہوا اللہ الخالق البارئ المصبر لہو الاسماء الحسن وہی ہے اللہ بنانے والا پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا اسی کے ہیں سب اچھے نام حدیث پاک میں نینیانوے نام ذکر کیے گئے اور یہ بشارت دی گئی کہ نینیانوے نام یاد کرنے والے کیلئے جنت کی بشارت ہے اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہی عزت و حکمت والا ہے سور حشر کی آخری تین آیتوں کی تلاوت صبح و شام کرنا بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے جو صبح کو ان آیات کی تلاوت کرے تو شام تک اور شام کو تلاوت کرے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس دوران اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے سور حشر کا درس مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس درس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے روشن